دوستوں گر آپ بھی سچن تیندلکر اور روحیت شرما کو مہان کی لاری مانتے ہیں ان کے فین ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں جب بیچ میدان میں ہی آپس میں لڑ پڑے ڈیبیٹنٹ ارجن تیندلکر اور مارک سٹوینیس گسے میں سٹوینیس کو مارنے دوڑے ارجن تب ان کے بیچ ہوا ایسا بوال دیکھ سارا سے لے کر سچن تیندلکر اور نیتا مانی بھی رہ گئی حیران تو آخر کیوں لیگ سٹیج کے اپنے پہلے میچ میں ہی ارجن تیندلکر مارک سٹوینیس سے علچ پڑے آخر ایسی کون سی بدتمیزی کری تھی اس ویدیشی کھلاڑی نے کہ ارجن بھی اپنا گصہ کابو میں نہیں رکھ پائے کیوں بیچ میدان میں ہی ہو گئی ان کے بیچ زبانی جنگ اس ویواد کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحی چرمہ ارجن تیندلکر اور ہاردک پانڈیا میں کیسے ممبئی کو ریٹین کرنا چاہیے اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آخر کار وہ دن آ گیا جس کا تیندلکر فیملی سچین تیندلکر اور ان کے کرونا فینس کو بے سبری سے انتظار تھا پلے آف سے ممبئی تو پہلے ہی باہر ہو چکی ہے ایسے میں آج لکنہو کے خلاف اپنے آخری لیگ میچ میں ممبئی نے ارجن تیندلکر کو پلینگ الیون میں موقع دیا جنہیں اس پورے سیزن میں بوٹر بوائی بنا کر رکھا گیا انہیں ایک بھی میچ میں اپنی قابلیت دکھانے کا موقع نہیں ملا اور اب جب ساری امیدیں ختم ہو گئیں تب ممبئی نے ارجن تیندلکر کو میدان میں اتار دیا لیکن ارجن تیندلکر آتے ہی کچھ ایسا کر جائیں گے یہ کس نے سوچا تھا اور ارجن نے اس مقابلے میں ایسی چھاپ چھوڑی تھی کہ ہر کسی کو دنگ کر کے رکھ دیا جی ہاں دوستو اس مقابلے میں لکنہو کو پہلے بلے بازی کرنے کا موقع ملا تھا کپتان ہاردک نے دوسرا اوور ہی ارجن تیندلکر کو دیا اور انہوں نے اچھی گیند بازی بھی کی انہوں نے اپنے قاتلانہ گیند بازی سے مانو تباہی ہی مچا دی سٹوینیس کو انہوں نے اوور کی تیسری گیند پر لبی و آؤٹ بھی کرا دیا تھا اس کے بعد تو ان کا سیلیبریشن بھی دیکھنے لائک تھا لیکن چید ان کی قسمت میں اتنی جلدی سبھلتا تھی ہی نہیں جہاں سٹوینیس نے ڈی آر ایس کا استعمال کیا اور پھر ریویو نے انہیں بچا لیا ارجن زیادہ کافی اتصاہی دکھ رہے تھے پر انہیں وکٹ نہیں مل پایا اس بات سے وہ کافی زیادہ نراش اور خفا ہو گئے تھے اور پھر جب انہوں نے اوور کی آخری گیند ڈالی تب سٹوینیس نے اسے ڈیفینڈ کیا اور پھر گیند جب سیدھا ارجن کے پاس آئی تب اس گینداز نے گیند کو اٹھا کر کافی اگریشن دکھاتے ہوئے سٹوینیس کی اور پھیکنے کا اشارہ کیا اسے دیکھ کر سٹوینیس بھی حیران رہ گئے پھر وہ بھی ارجن کو کچھ کہتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگے حالانکہ ارجن نے انہیں کوئی ریپلائی نہیں دیا اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اس گھٹنا کو دیکھ کر تو سب حیران رہ گئے سارا تیندلکر اور سچین تیندلکر کا ریاکشن دیکھنے لائک تھا تو وہیں نیتا امبانی سے لے کر روحیت شرما بھی دنگ رہ گئے تھے کیونکہ کس نے سوچا تھا کہ ارجن تیندلکر اپنے پہلے میچ میں ہی اتنے بڑے آسٹریلیا کے دگت سے بھیڑ جائیں گے لیکن ایسا ہوا انہوں نے دکھا دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے اور کسی سے ڈڑتے نہیں ہیں جہاں انہوں نے نہ کیول اپنے اگریشن بلکی اپنی کے اندازوں سے بھی ہر کسی کو خوب پربھاوت کیا تو دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارجن تیندلکر کو اگلے سال ممبئی کو لینا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو وان کھیڑے کے میدان پر دکھا اب تک کی آئی پیل اتحاس کا سب سے رونگٹے کھڑے کر دینے والا مہا مقابلہ لکھنو اور ممبئی انڈینز نے زبردست کھیل دکھائے تو لکھنو نے آخر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ممبئی کے سامنے کتنے رنوں کا رکھا پہاڑ جیسا لکش کپتان کیل راہل نے کتنے رنوں کا دیا یوگدان ممبئی انڈینز کو کس گیندباز نے کرائی میچ میں واپسی کس بلے باز نے ٹھوکے توفانی اردشہ تک کیسے دونوں ٹیموں کے بیچ یہ مقابلہ بن گیا رومانچک اب تک کھیلے گئے اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار آئی پیل کی ٹروفی کونسی ٹیم اپنے نام کرنے والی ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو وان کھیڑے کے میدان پر ممبئ انڈینز اور لکھنوں سپر جائنٹس لیگ کا انتیم مقابلہ کھیلنے کے لیے میدان پر اتری اس مقابلے میں کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور لکھنوں کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر کپتان کیل راہل کے ساتھ دیو دت پڑک کلائے وہیں ممبئی کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے نوان تشارہ بہت ہی خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لکھنوں کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا تب ہی اوور کی دوسری گین پر انہوں نے اپنا شکار دیو دت پڑک کل کو ال بی ڈبلیو کر بنا لیا اور اپنی ٹیم ممبئی کو پہلی سپھلتا کیول دو رنوں کے سکور پر دلا دی ممبئی کی شروعات بہت شاندار انداز میں ہو چکی تھی اب میدان پر کیل راہول کا ساتھ دینے کے لیے مارکس ٹوینس آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی لکھنوں کی ٹیم نے پہلے اوور میں کیول چار رن بنا پائے ممبئی کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گین باز ارجن تیندل کر بہت خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے ایک ایک رن بنانے کے لیے دونوں بلے باز میدان پر ترس رہے تھے اور اس اوور میں لکھنوں کے دونوں بلے بازوں نے کیول تین رن بنا پائے دو اوور میں لکھنوں کا سکور سات رنوں تک پہنچ پایا ممبئی کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر نوان تشارہ ان کا سواگت مارکس ٹوینس نے دوسری گین پر شاندار چوک کا لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا لیکن اس کے بعد تشارہ نے شاندار گین بازی کی اس اوور سے بھی لکھنوں کے بلے بازوں نے کیول سات رن بنائے اور ان کا اسکور تین اوور میں کیول چودہ رنوں تک پہنچ پایا ممبئی کے گین باز خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی گین بازی دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہو چکے تھے لکھنوں کے بلے بازوں کو تو رن بنانا بہت مشکل ہو رہا تھا وگیٹ کی تلاش میں ہاردک پانڈیا نے بالنگ سپیل میں بدلاف کرتے ہوئے گیند چوتھا آور پھیکنے کے لیے انشل کمبوج کو تھمائی لیکن ان کا سواگت مارگ سٹوینس نے تیسری گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے چوتھی گیند پانچوی گیند کو بھی چوکے میں تبدیل کر اپنی ٹیم کے سکور کو چار آور میں اٹھائیس رنوں تک پہنچا دیا اور اس آور سے چودہ رن بٹور کر ممبئی کی طرف پانچوہ آور لے کر آئے ایک بار پھر ارجون تیندل کر اور ان کا سواگت پہلی گیند پر مارگ سٹوینس نے شاندار چوکہ لگا کر کیا اور لگنوں کے سکور کو راکیٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھایا دونوں بل لباز میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے ہاردک پانڈیا کو اب وکیٹ کی تلاش تھی ارجون تیندل کر شاندار گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے کیل راحل اور مارگ سٹوینس کو بھی ان کی گیند بلکل بھی سمجھ نہیں آرہی تھی اس آور سے بھی دونوں بل لبازوں نے کیول ساتھ رن بٹور پائے اور اپنی ٹیم کے سکور کو پانچ آور میں پچھتر رنوں تک پہنچ آیا ابھی تک یہ مقابلہ برابری پر چل رہا تھا ممبئی کی گیند باز بھی شاندار گیند باز ہی کر رہے تھے تو وہیں لگنوں کے بھی بل لباز میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے کپتان ہاردک پانڈیا نے ایک بار پھر بولنگ سپل میں بدلاف کرتے ہوئے پاور پلے کا انتیم اوور پھیکنے کے لیے گیند ان کے انہوں نے پیوش چاولہ کو تھمائی لیکن ان کا سواگت تیسری گیند پر کیل راحل نے شاندار چھکا لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اس کے بعد بھی کیل راحل رکنے کا نام نہیں لیے چوتھی گیند کو بھی انہوں نے چھکے میں تبدیل کر دیا لیکن پیوش چاولہ سے چیلنج لینا راحل کی بجائے مارکس ٹوین اس کو بھاری پڑ گیا اپنے اوور کی انتیم گیند پر چاولہ نے انہیں ال بی ڈبلیو کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور مومبائ انڈینز کو 48 رنوں کے سکور پر دوسری سبھلتہ دلا دی پاور پلے کے چھے اوور میں لکھنو کی ٹیم نے دو وکٹ کھو کر کیول 48 رن بنا پائے لیکن کیل راحل میدان پر ابھی بھی ٹکے ہوئے تھے کہ گیندازوں نے بھی اپنی خطرناک فر کی اور پیس سے میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا لیکن لکھنو کے سکور کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ مومبائ کے سامنے بڑی آسانی سے 170 سے 180 رنوں کا لکش لکھنو کی ٹیم سکشم دینے میں رہے گی لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور کیل راحل میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے گجرات اور ہیدراباد کے بیچ آج ہیدراباد کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھیلا جانے والا تھا لیکن بارش کے کارن میچ میں کافی زیادہ دیری ہوئی پرندو ایمپائر اور دونوں ٹیم کے کپتان نے بات چیت کرتے ہوئے بارش کے بند ہونے کے بعد پانچ اوور کے میچ کا فیصلہ لیا گیا جہاں پر اس میچ میں ہیدراباد کی ٹیم کے کپتان پیٹ کمنس نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے گجرات کی ٹیم کو آمنت رت کیا اس بیچ آج گجرات کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے پھر کپتان شبھمن گل اور سائنس سدرشن کی سلامی جوڑی میدان پر آئی جہاں پر دونوں بلے بازوں نے مل کر کافی زیادہ آج بہترین بلے بازی کرنے کا پریاز کیا جہاں پر پہلے آور کرنے کے لیے بھونیشور کمار آئے اس بیچ بھونیشور کمار نے پہلی تین گین پر ایک بھی رن نہیں دیا لیکن اگلے تین گین پر دو تین بہترین چوک کے لگا کر پورے سٹیڈیم میں سنزنی پیدا کر دی تھی حالانکہ دوسری طرف سے گین بازی کرنے کے لیے آئے نٹراجن کے سامنے سائنس سدرشن نے اپنی پہلی گین پر تین بہترین چوک کے لگائے لیکن اس کے بعد نٹراجن نے کافی زیادہ بہترین گین بازی کرتے ہوئے سدرشن کو وکیٹ کیپر کے ہاتھوں بارہ رن کے سکور پر کیچ آؤٹ کرا دیا حالانکہ اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے شارو خان آئے جو کچھ خاص کمال نہیں کر پائے تھے اور تیسرے آور کے اندر گین بازی کرنے کے لیے آئے میانک مارکنڈے کے سامنے ایک چوکہ لگانے کے بعد پانچ رن کے سکور پر ال بی ڈیو آؤٹ ہو گئے ایسے میں اب بلے بازی کرنے کے لیے ڈیویڈ ملر میدان پر آئے اس بیچ انہوں نے کپتان شبھمن گل کے ساتھ مل کر ٹیم کو سنبھالنے کا پریاز کیا اس بیچ شبھمن گل نے اس آور میں چار بہترین چوکے لگا دیئے ایسے میں اب اگلے آور میں گین بازی کرنے کے لیے پیٹ کمنس آئے جن کے سامنے شبھمن گل پہلی گین پر چھکہ لگانے کے بعد دوسری گین پر پیتیس رن بنا کر کلین بولڈ ہو کر واپس لوٹ گئے ایسے میں اب بلے بازی کرنے کے لیے راشد خان آئے جنہوں نے اس آور میں ایک چھکہ لگانے کے بعد اپنا وکیٹ رن آؤٹ ہو کر دے دیا ایسے میں اب انتیم آور میں گین بازی کرنے کے لیے نتیش ریڈی آئے جن کے سامنے ڈیویڈ ملر نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے لگاتار چار گین پر چار زبردست چوکے لگائے اور پانچوی گین پر زبردست چھکہ لگانے کے بعد انتیم گین پر اپنا وکیٹ 26 رن کے سکور پر باؤنڈری پر کیچ آؤٹ ہو کر دے دیا جس کے چلتے گجرات کی ٹیم نے 83 رن پانچ وکیٹ کھو کر بنا دیے اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے اہدر آباد کی ٹیم جب میدان پر آئی تو اہدر آباد کی ٹیم کے لیے اوپننگ کرنے ایک بار پھر سے ابیشیخ شرما اور ٹریویس ہیڈ کی سلامی جوڑی آئی تو وہیں گین بازی کی شروعات امیش یادو نے کی جن کے سامنے ابیشیخ شرما نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کرتے ہوئے پہلے اوور کے اندر لگاتار تین گین پر تین بہترین چوکے لگانے کے ساتھ اوور کی انتیم گین پر لمبا چھکہ لگایا